اصل یہ علاقہ جو ہے یہ سیاسی بیس پہ رہا ہے کیونکہ پشلی اکمبو جو تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی اور اب کی جو ہے وہ نون کی چل رہی ہے اور اسی وجہ یہی وجہ ہے کہ یہ پانی گیس بجلی ایک مسائلہ نہیں ہے یہ بہت سے مسائل ہیں ادھر کے پانی لا آنے کی وجہ جگہ جگہ سے پائپ لینڈ جو ہے وہ لیک ہے جو ڈوٹی پر ہے لڑکا وہ ڈوٹی اپنی سر انجام دے رہا ہے اور وہ اپنے ٹائم پر پانی کھولتا ہے لیکن آگے اگر نہ آئے تو اس کا قصور نہیں ہے یہ واسا والوں کو چاہیے کہ یہ ان کی ڈوٹی ہے وہ تنہا لیتے ہیں گورومنٹ سے اور آ کے وہ دیکھیں چیک کریں کہ آئے کہ یہ لوگ اتنے پریشان ہیں تو کیوں ہیں اور ان کا معاملہ حل ہونا چاہیے اب ہماری ماں بینیں بیٹھی ہیں جو برطن اٹھا کے کہاں کہاں جاتی ہیں اور جا کے پانی بھر کے لاتی ہیں تو میرے خیال میں یہ ان کو شرم ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاسی بیس پر بھی نہ لے جائیں اور جو علاقہ ہے اس علاقے کے جو سرگاہ ہیں ان کو چاہیے یہاں چیک کریں دیکھیں کہ کس کو کیا مسئلہ ہے یہاں تو یہ پاسمندہ علاقہ قرار دیا گیا ہے یہ جو بھی آتا ہے وہ کوئی بھی انصاف پر بات کرنے والا نہیں ہے پانی کا یہ مسئلہ ہے کہ پانی بھی ایسا آتا ہے کہ بوٹے لگی ہوئی ہیں تین تین چار چار ہزار بے موٹر کا بل دینا پڑتے ہیں میں بھائی کا دور ہے یہاں کوئی امیر ترین لوگ نہیں ہیں یہاں ہم بہت غریب لوگ رہتے ہیں تو ایک وہ اور دوسرا بل جو ہے واسا والوں کا کبھی پچیس ہزار کبھی تیس ہزار کبھی کیا یار پانی تو تو پانی لپڑا نہیں تھا بل پہ جی چلنے ہر میں نے پانی ہے نہیں اگر پانی دیں گے تو جگہ جگہ میٹر لگائیں اپنا ہر ماہ کے دو ماہ کا تین ماہ کا بل حاصل کریں جو طریقہ کار ہے ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا بس جیسے آتا ہے چلتا ہے بس چلنے دو بس یہ معاملہ ان لوگوں کا بنا ہوا ہے درخواست دینے نے بوجود ہی مسئلہ حال نہیں پیانا پھر مسئلہ حال کون کرسی یہ کس طرح دیکھیں یہ تو اکومت کا فرض بنتا ہے جو یہاں کے سربراہ ہیں جو انیفہ ڈکویٹ صاحب ہیں انیفہ باسی صاحب ہیں ہمارے لمردار جنگیر صاحب ہیں اور ان لوگوں کا کام بنتا ہے کہ وہ اس علاقے کے مسئلے حل کریں اور دیکھیں چیک کریں یہ ہماری ماہ بینیں یا بیٹییں نہیں ہیں ان کی بھی ماہ بینیں اور بیٹییں کم سے کم ان کو دیکھ کے ہمارے پر رحم کھائیں یہ ان کی مہربانی ہی ہوگی انشاءاللہ اگر یہ پیغام چلا گیا تو ضرور حال ہوگا یہ پیغام اگر چلا گیا تو یہ ضرور حال ہوگا